عید کے دن تو اچھے کپڑے پہن کے سارے ہی عید گاہ میں آ جاتے ہیں عید کی نماز پڑھنے ہم نے دیکھا بڑے بڑے شرابی کبابی اور اس قسم کے لوگ سارے ہی کپڑے پہن کے عید کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں تو عید کی نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے فرشتوں کو گواہ بنا گنے کی خادر پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں بتاؤ یہ کس لیے جمع ہیں فرشتے حرض کرتے ہیں اللہ سارا مہینہ انہوں نے مزدوری کی اب تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں اور تیری رحمت کا طلبگار ہیں جنت کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں دیکھو تم گواہ رہنا میں نے ان ساروں کی مغفرت کر دی اب ان ساروں میں کچھ ایسے بھی آئے ہوتے ہیں جنہوں نے روزے پورے سینہ رکھے ہوں اللہ تعالیٰ ان روزے داروں کی برکت سے بعض دفعہ ایسے لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں وہ ایک صاحب تھے نوجوان امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ روزے رکھے کہ نہیں ترابی پڑی کہ نہیں اچھا عید کی سویہ کھائی ہیں ہاں وہ تو کھائی ہیں وہ کیوں کھائی ہیں کہہ جی مجھے مسلمان ہو کے نہیں مرنا تھا یا کافر ہو کے مرنا تھا تو عید کی نماز پڑھنے تو لوگ آئی جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت میں شامل فرما لیتے ہیں اچھا عید کے بارے میں بڑی عجیب بات کہی گئی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں فَبِعِزَّتِ وَبِجَلَالِ میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم کہ تم آج کے دن اپنی آخرت کے بارے میں جو مانگو گے تمہیں دے دوں گا اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے میں مسلحت کو دیکھوں گا کہ کیا تمہارے لیے بہتر ہے اور جس طرح صفائی ہو جائے نا دو دوستوں نراض ہوں آپس کے اندر تو کبھی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں چاہے پیشلی بات ہے سب معاف اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو تم مجھ سے راضی میں تم سے راضی پیشلی چیزوں کو ہم معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کے فیصلے فرماتے ہیں اور ایک جگہ تو عجیب بات ہے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری عبادت میری بندگی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ کروں دیل کر رہے ہوتے ہیں کہ تم میری عبادت کا مجھ سے وعدہ کرو میں تمہارے گناہوں کو چھپانے کی بات کرتا ہوں سچی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو لوگوں پہ کھول دے کوئی ہمیں پاس بٹھانا پسند نہ کریں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ ہمارے عیبوں کے اوپر اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں آج اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ماباب کے سامنے بی بی کے سامنے گھر والوں کے سامنے شریعت نے کہا کہ تم نیکی ایسے کرو صدقہ ایسے دو دائیں ہاتھ سے کہ بائیں کو پتہ نہ چلیں آج ہم گناہ ایسے چھپکے کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتے اگر اللہ تعالیٰ کی ستاری نہ ہوتی تو ہمیں کوئی عزت دینے والا نہ ہوتا آج جو ہم عزت بھری زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کی وجہ سے گزار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جس کی ستاری کریں گے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی ستاری کر لیں قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے حساب کتاب کے لئے جب وہ اکیلہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ جیسے بادل چاروں طرف کر دیتے ہیں اسی طرح ایک بادلوں کا پردہ سا کر دیں گے وہ سمجھ رہا ہوگا مخلوق مجھے دیکھ رہی ہے حالانکہ اس کو دیکھ کوئی نہ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کے نام اعمال کو کھولیں گے پھر اس کو ایک ایک کر کے گنوائیں گے دیکھ تو نے یہ گناہ کیا اس دن یہ کیا یہ کیا یہ کیا سارے گناہ جب گنوازیں گے بہت گناہ ہو جائیں گے اور جھوٹ بول نہیں سکے گا انکار کر نہیں سکے گا ہر بات کا اقرار کر لے گا جب بہت گناہ اللہ گنواز چکیں گے نا وہ سمجھ لے گا اب تو میرے لئے جہنم پکی ہیں اتنے گناہ ہے اقرار تیقرار ہے گناہ سے تو میں جھوٹ بول نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے بندے تیرے گناہوں کو دنیا کے اندر میں نے لوگوں سے چھپایا آج میں نے آخرت میں بھی سب لوگوں سے چھپا لیا اور میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تیرے لئے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے لئے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا گناہ مٹا دیے جائیں گے عمال نامے سے پھر وہ بادل ہٹا دیے جائیں گے مخلوق دیکھے گی کہ کیسا بندہ ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی گناہی نہ کیا تو جس کے گناہوں کو اللہ دنیا میں چھپا لیتے ہیں قیامت کے دن بھی اللہ اس کے گناہوں کو چھپا لیں گے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ نبی علیہ السلام کو اور نہ نبی علیہ السلام کی برکت سے نبی علیہ السلام کی برکت سے آپ کی امت کو بھی رسوا نہیں کریں نبی علیہ السلام کے لئے تو ہیں ہی عزتیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ السلام کی برکت سے امت کے بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں